جی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں ایک تمام پردیسیوں کے ساتھ بات کرنے چاہوں گا دیکھیں آپ المرائی کمپنی کے ویزے یا جوب نادک کمپنی کے ویزے یا جوب ٹھیک ہے الفنار مشہور یہ سعودیہ کے مشہور شرکے ہیں ان کے ویزے یا ان میں جوب تو یا ان چیزوں کے اوپر کیا ہمارا نکل کفالہ ہو سکتا ہے یا ہم ان سے ویزے بائی کر سکتے ہیں مکتب عمل اس کے مطلب کیا کہہ رہا ہے سعودیہ کے کوئی بھی بندہ اگر ویزا بائی کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک بقاعدہ وزارت داخلیہ کی طرف سے کنفرم نیوز آئی ہے جی سامنے اور میں آپ کو ڈٹیل تھوڑی بتاؤں گا اس میں یہ کنفرم نیوز کیوں آئی ہے اگر کوئی سعودیہ کا ویزا لینا چاہتا ہے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہم اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے اگر سعودیہ کا ویزا لینا ہے زیادہ تر ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ وہاں پر سعودیہ میں میں بولتا ہوں کہ لاکھوں پاکستانی ہے سعودیہ میں میں کچھ دیل پہلے پڑھ رہا تھا تقریباً 20-25 لاکھ کے اراؤنڈ میں شاید کوئی مسٹیک ہو رہی ہو اس میں لیکن میں نے پڑھا حتیب 20-22 لاکھ کے اراؤنڈ میں پاکستانی ہے سعودیہ میں اچھا کسی نہ کسی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تعلق والا دوست بھائی اخباب برشتے در کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو بولتا ہے بھائی میں نے ویزا لینا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ویزا ڈھونڈتا ہے یا کرتبا چید کرتا ہے تو اس کا ویزا بھائی کر لیتی ہے یا یہاں پر جو بیٹھے ہوئے میرے دوست بھائی اخباب ہیں سعودیہ میں وہ اگر مثال کے طور پر کسی کا ویزا لینا چاہتے ہیں یا وہ کسی سے رابطہ کرتے ہیں یا کوئی ایڈ وغیرہ دیکھتے ہیں وہاں سے ویزا بھائی کرتے ہیں کسی کے لیے یا مثال کے طور پر یہاں بہت پاکستانی پریشان ہے یار اکامہ کی مشکلات کو لے کر حروب کی مشکلات کو لے کر تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں کہیں نکل کفالہ کروالوں اپنا اور بہتر کمپنی مجھے مل جائے اور میری سیلری بھائی اچھی لگ جائے چلو یار میرا اور میری پیچھے بیٹھی ہوئی فیملی کا مستقبل اچھا بن جائے تو ایسے ان مسائلوں سے تو ہم تمام ہی جتنے بھی پردیسی ہیں دو چار ہیں ایسے مسائل سے ہم دو چار ہی بھو رہے ہیں اچھا بارہر نیوز کے مطلب چلتے ہیں ویسے ایک چیز میں آپ کو کلیے کر دوں کہ وہ تمام جو میرے دوست بھائی اخباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کا اکامہ ختم ہے یا حروب اعلانہ کرے تو اس صورتحال میں اگر آپ اپنا نکل کفالہ چاہتے ہیں یا آپ ایسا ایکزٹ یعنی کہ خروج چاہتے ہیں جس کی صورت میں آپ واپس دوبارہ آ سکیں یا کیا معاملات ہیں تو وہ بھائی ورس اپر نمبر آپ کو دکھا رہو مزید آپ اس کے مطلب صرف تک کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈٹیل بتا دوں گا اچھا بارہر نیوز کی طرف چلتے ہیں آج کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو تھوڑی اپڈیٹ کروں گا ان تمام پردیسی بھائیوں خاص کار جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کسی آپ اپنے کو پیج دیکھ لیا کوئی ویب سیٹ دیکھ لیا وہاں پر نوکلی کی آفر اچھی لگی ہوئی ہے یا آپ ویزا لے لیں ہم سے پاکستان کے ویزے فری اتنی سیلری ہے یہ ہے وہ کچھ ہے اتنے کی نیوٹی ہے یہ ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی اشتہار مل جائے کوئی ویب سیٹ مل جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے نمبر دو جو پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر کوئی ایسا اشتہار وغیرہ دیکھتی ہیں تو وہ بھی بھائی یہ میری نیوز سن لیں بقیدہ اس میں کچھ خبریں کچھ پوائنٹس اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں اچھا برحال سب سے پہلے جی وزارت افرادی قوت و سماجی پہبود عبادی یعنی کہ وزارت مکتب عمل کی طرف سے آپ بول رہے ہیں یہ چیز کنفرم کی گئی ہے کہ سعودی ریبیا میں تقریباً چھے سو انتیس یعنی کہ چھے سو تیس بول رہے ہیں ایسی ویب سیٹ مجود ہیں مجود ہیں جو کہ فیک ہیں دھوکہ ہیں ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے کسی بھی لنک وغیرہ کے اوپر کلک کیا اس سے وہ آپ کو آگے یہ ابھی ایک سعودی ریبیا میں نئے ٹرنٹ چلا ہوئے آپ نے کسی لنک کے اوپر کلک کر دیا کسی ویزے والے پیج کے اوپر کلک کر دیا آپ نوکری چاہتے ہیں آپ کے اس کے اوپر کلک کر دیا وہ آپ سے کانٹیکٹ میں آ جائیں گے ورسپ کے ذریعے یا موبائل نمبر کے ذریعے آپ بولیں گے جی مجھے ہم ایک نوکری کی مثال لے لیتے ہیں بس ویزا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہی آپ کو وہ کہانی سنائیں گے اچھا آپ اگر نوکری لینا چاہتے ہیں تو اس سب سے پہلے آپ کو بولیں گے آپ کس کام کے لیے چاہتے ہیں آپ بولیں گے بھائی کہ مثال کا طور پر میں اپریٹر ہوں میں ڈریور ہوں یا میں لیور ہوں تو وہ بولیں گے جی ٹھیک ہے ہمیں یہ بندے چاہیے ہاں جی سیلری سیلری جی چوبیسو ریال بائیسو ریال سیلری وہ عام مارکیر سے دو چار سو پانسو ریال آپ کو بڑھا کر بتائیں گے ٹائنگ جو ڈیوٹی کے وہ بھی دو گھنٹے کم بتائیں گے اور ٹائنگ چار گھنٹے کا بتائیں گے سہولت ہے یہ ہے وہ ہے ہائش ہے میس ہے کھانا ہے اچھا آپ بولیں گے ٹھیک ہے میں اکی کرتا ہوں آپ مجھے وہ بولیں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں اپنی سی وی دے دیں سی وی سمجھتے ہیں بھی مثال کا طور پر کوئی بندہ اپریٹر ہے یا کوئی بینک اکاؤنٹس بغیرہ کے مطلق کام وغیرہ کرتا ہے تو اس کو بولیں گے کہ آپ کی جو ڈگری بغیرہ یا ڈپلومہ وغیرہ ہے کوئی اپریٹر ہے تو اس کو ڈرائیور ہے تو اس کو بولیں گے کہ آپ اپنے رخ سے کی کامے کی پکچر بھیج دیں ہم سٹیٹس میں چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا کوئی کریمیل ریکارڈ وغیرہ تو نہیں ہے سعودی ریبیا میں یا پاکستان سے اگر آپ رابطہ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا آپ نے وہ بھیج دیا اس کے بعد وہ آپ کو بولیں گے جی کہ ٹھیک ہے جی آپ اوکی ہے جی آپ کا نکل گفالہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ جوب مل سکتی ہے اگر آپ ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بولیں گے یہ ٹھیک ہے جی آپ کو یہ ویزا مل جائے گا اچھا اس کے بعد آپ بولیں گے ٹھیک ہے سر میں آئیں کیسے بھائی کر سکتا آپ کہاں ملنا ہے وہ بولیں گے جی ٹھیک ہے آپ ہمیں آپ بینک آپ کا ایٹی ایم نمبر رہنا وہ ہمیں دے دیں ہم آپ کے اس ایٹی ایم کے ذریعے یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹس میں کچھ رقم لگائیں گے یعنی کہ پچاس ریال سو ریال دو سو ریال آپ وہ سمجھ لیجئے کہ ہماری طرف سے آپ کو اڈوانس میں ٹوکن مل گیا یا آپ یہ ہمارا جو ہم نے آپ کو رقم بھیجی ہے اس کے ذریعے آپ کرایا وغیرہ لگا کر ہمارے فلان دفتر میں آ سکتے ہیں یا آپ کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پوری تفصیل اپنی بتائیں یہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو بول سکتے ہیں کہ بھی آپ اپنے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہمیں دے کامی کی ڈیٹیل اور رخصے کی ڈیٹیل اور آپریٹر کی ڈیٹیل یا آپ بینک اکاؤنٹس ان کو بتانا ہے تو انہوں نے وہ نمبر فوراً نوٹ کرنا ہے اور وہاں پر ہی آپ کو وہ نمبر لگائیں گے اور آپ کو بولیں گے جی اوکی ہوگا آپ کا جو پین کود ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے آپ نے بولیں گے بھائی کیوں میرا پین کود آپ کیوں چینج کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں دیکھیں یہ کمپنی کچھ پالیسیز ہیں آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں تو جب وہ آپ کے نمبر کے اوپر ایک کود بغیرہ آئے گا آپ ان کو بتائیں گے وہ لگائیں گے آپ کا پین کود چینج تو آپ کے ایٹی ایم کارڈ میں یا بینک آکاونٹ میں جو رقم پڑی ہوگی وہ لوٹ لیں گے اگر مثال کا طور پر کسی بندے کے پاس یہ کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس تو ایٹی ایم ہے ہی نہیں میں ان کو کیا دوں گا یا میں دوں گا ہی نہیں تو پھر وہ آپ کو بولیں گے جی ٹھیک ہے جی آپ کا کام ہو جائے گا آپ ایسا کریں کہ یہ فلان ایریا وہاں پر پہنچے یا فلان دفتر میں پہنچے وہاں پر ہی لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسا دفتر یا فیک کو معاملات ایسے بنائے ہوتے ہیں یا آن لینڈ ہی آپ کو بولیں گے جی آپ ہمیں پاسپر وغیرہ کی یا یہ چیزیں بھیج دیں اس کے بعد ہم دیکھیں اوکی ہے جی ٹھیک ہے جی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے آپ نے کوئی پیسہ دینے صرف ویزے کی لگوائی دینی ہے یہ میں ویزا والوں کے مطلق بول رہا ہوں ہے تو ویزے کی لگوائی کے طور پر بھی آپ سے وہ پچیس تیس پچاس ہزار لوٹ لیں گے اس کے بعد یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یا جوب کے مطلق بات کرنے تو آپ کو بولیں گے جی ایسے کرنے ویسے کرنے آپ سے میں سعودی ریال کے مطلق بات کروں تو دو چار ہزار پانچ ہزار ریال کا فراد ہو سکتا ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھ پڑی ہوئی تو وہ بھی لوٹی جا سکتی ہے تو تمام پردیسی بھائی یہ بقائدہ مکتب عمل کی طرف سے کنفرم کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی ویب سیٹ ایسی کوئی بھی لنک جو آپ کے ویٹس اپ کے اوپر شیئر ہو فیس بک کے آپ کہیں بھی کوئی اشتہار دیکھیں تو اس کے اوپر کلک مت کریں ہاں اگر کوئی موتور ادارے ہیں جیسا کہیں بھی آپ یقین کریں المرائی اور نادک کو لے کر بہت سے فرار کیے جا رہے ہیں تو میں یہی بولوں گا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپنا نکل کفالہ یا جوب کی یا ویزے کی اپلائی مت کریں ہاں اگر آپ کو کچھ دفتر بغیرہ ان کا ملتا ہے یا کوئی بندہ آپ کے تعلق والا ملتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ تعلق والا ہے میرے میں جو بھی کروں گا یہ میرا کروائے گا اور میرا پیسہ نہیں ڈوبے گا تو اس کے ذریعے آپ کام کروا سکتے ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں کوئی معاملت نہیں ہے نہ اس کو دیکھا ہوا ہے آپ نے نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی پکچر ہے نہ کوئی بندہ ایسے بچہ اشتہار لگایا ہوا ہے تو بھئی اس کے اوپر کلک کریں گے تو دیفنیلٹی بات ہے پھر آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کرے گا